ماتا کو جو ماتا نہ کہے ماتا کو جو ماتا نہ کہے ست کال اُنے پاپند کرو ارے اگر ہند میں رہنا ہے تو کوہتیا کو پند کرو اگر ہند میں رہنا ہے تو کوہتیا کو پند کرو ماتا کو جو ماتا نہ کہے ماتا کو جو ماتا نہ کہے ست کال اُنے پاپند کرو اگر ہند میں رہنا ہے تو کوہتیا کو پند کرو اگر ہند میں رہنا ہے تو کوہتیا کو پند کرو بھارت کا رہنشتی بجو کیسریہ رنگ ہندوں کا ہے سپید رنگ عیسائیوں کا ہے اور ہرہ رنگ مسلم بھائیوں کا ہے کیسا نہیں ہے ہرہ رنگ ہری بھری درتی ماتا کا پرتیک ہے کیسریہ رنگ میری سوہاگین چنم دینے والی ماں کا پرتیک ہے اور مجد کا سپید رنگ دول بھگوٹی کام دینوں گو ماتا کا پرتیک ہے ان تینوں ماتاوں کا عادر نہیں ہوگا تو پھر ترنگے کا عادر کیسے ہو سکتا ہے پہلی جنلی دوچی گو ماتی جی در کی ماں کہلائے پہلی جنلی دوچی گو ماتی جی در کی ماں کہلائے پہلی جنلی دوچی گو ماتی جی در کی ماں کہلائے ان تینوں کی رکسا کرتا گگن کی رنگا لہرائے وہ گگن کی رنگا لہرائے ساگر میرے کت سنگوں پہ تکیش گنگ میں نے ہی تری سنگوں سے تکوہل پٹانا بند کرو امن چین سے رہنا ہے تکوہت کا جو بند کرو امن چین سے رہنا ہے تکوہت کا جو بند کرو تکوہت کا جو بند کرو اگر ہند میں رہنا ہے تکوہت کا جو بند کرو 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 سرنطا کی پرتی مرتی پورشوں کے بیرچ بڑا جی ہوئے ان پرنا آسرم رگنات جڑ سیکر کے پرم آدھانی مہاراج امرداسی مہارات پدارے آپ کے چرنوں میں بھی سب ست وندن نمن پرنام میرے بھائی بہنوں آٹھ ورش کے چکرپتی سیوازی مہاراج امردیک نہیں تھی ماتر آٹھ ورش کی آئیو تھی ساہی دربار کو جا رہے تھے اپنے پیتا جی کے ساتھ راستے میں ایک کسائی کو دیکھا جیسے کسائی پر نظر پڑی سیوازی مہاراج کو پروت آیا پیتا جی کو پوچھا یہ کیا کر رہا ہے کہا بیٹا مگلوں کا ساسن ہے یہ گائے ماتا کو ود کے لئے لے جا رہا ہے سیوازی نے کہا یہ میں نہیں ساہ سکتا سیوازی نے چھوٹی سی تلوار نکالی اپنے کمر میں سے پہلے تو اس دوسرے کسائی دے جگائے ماتا کو پکڑ رہا تھا اس رشی کو کاکا اور دوسرے ہی پرہار میں اس کسائی کی گردن کاٹ کر کے ڈال دی جبکہ ساسن مگلوں کا تھا نمن ایسے سیوازی کو میرے بھائی بینوں مراتی واسان دو لائن بولوں گا میں سیوازی کے لئے مہاراست اذنہ اس لی مراتی میں دوپانگ سریا دیمت کے یُٹھ کلے تو پشنا چاہ اصوار اٹھے جی جاؤ جو جا تو پودر اٹھے تے مراتھا سلطار اٹھے تے چھترپتی مہاراج اٹھے وہ چھترپتی مہاراج اٹھے سریا دیمت کے یُٹھ کلے سریا دیمت کے یُٹھ کلے تو پشنا چاہ اصوار اٹھے جی جاؤ جو جا تو پودر اٹھے تے چھترپتی مہاراج اٹھے وہ مراتھا سرگار کتھے نیوہ چل ہے اتحاس مدھے نیوہ چل ہے اتحاس مدھے آئی تُو اشیہ پتر دلہ آئی تُو اشیہ پتر دلہ دودانچی راج راخلی دودانچی راج راخلی رنبیر مدھے سرگار رنبیر مدھے سرگار اوہ پیلا چیسوں مت بھاگی لا اوہ پیلا چیسوں مت بھاگی لا سارا پڑ گیا جانچیں پھونے تو جو کیوں نہیں مانت سنگو اب جلچی سے ناچیں پھونے جلچی سے ناچیں پھونے ہندو آسورج مہاراست رکن ہندو آسورج مہاراست رکن تے چھترپتی مہاراج کٹھے جی جاؤ جو جا تو پیتر کٹھے وہ مہارا کا سرکار کٹھے وہ چھترپتی مہاراج کٹھے وہ چھترپتی مہاراج کٹھے تو امیرے بھائی وینوں یہ ایسی دھرتی ہے اس دھرتی پر یہ پرتاپ اور سیواجی کے روپ میں دیوتاؤں نے اوتار لیا ہے کوئی سادھان پرس نہیں پھنے وہ اور جب جب وہ ہتھ آیا ہے تب تب انہوں نے اوتار لیا ہے جب جب ان گوہت کروں نے دھرم دھرا پر تگا کیا اس دھرم دھرا پر تگا کیا اس ویر دھرا کے ویروں نے ان ہتیاروں کو مٹا دیا ان ہتیاروں کو مٹا دیا بارتے سدھرم کی بچوں کو مٹا دیا جاتا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ بھی آیا جاتا ہے نہیں اس کے خلاف نہیں کوئی بکت نہیں ہونا چاہیئے بھائی چارا اور ہندو ہندو تو بھائی بھائی بن جائے ہندو تو خدا ہی آپ اس میں قسائی بن کے ایک دوسروں کو کٹنے میں لگے ہوئے تو پھر دوسروں کو بھائی کا کھاک بنایا ہوگے زیادہ ویسواس کرنے کی ضرورت نہیں تب تک ان کھاکو سنی مالاؤں کو اپنے گلے لگا ہوگے کیونکہ جب جب بھی یہ بیدرمی حتیاریں بھارت میں آئے پہلے انہوں نے اپنا ویسواس جمعیا اور بعد میں چھوڑا بھوک کر کے ہندوستان کی سوسکتی کا سپایا کیا ہے اس لئے زیادہ ان بھائی بھائی کے نعروں کے چکر میں پڑھنے کیا ویسے ہی میرے بھائی میں سو کروڑ ہندو ہے ایک بار آپ ہی تو بھائی بھائی بن جاؤ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم ماننے کیلئے تیار ہیں سبھی کو اپنا بھائی جسے ہندوستان کا ہر مسلمان ایک سور میں کہہ دے گا کہ گائے ہماری ماتا ہے اس دن وہ ہمارا بھائی ہوگا اور جو ہماری ماتا کو کھاٹے بھلاو ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے کسائی کو بھائی کہے کر کے اپنی ماتا کو مروانے والوں تو طاقتی سماج کے سدار کو اسی سماج کو پتن کرنے جانے کا تارم بن چکا ہے اگر ہند میں رہنا ہے تو ہماری ماتا کو کھاٹے اگر ہند میں رہنا ہے تو ہماری ماتا کو کھاٹے اگر ہند میں رہنا ہے تو گوہت جا کو بند کرو ماتا کو جو ماتا نہ کہے ماتا کو جو ماتا نہ کہے پتکال اسے پاپند کرو امن چین سے رہنا ہے گوہت جا کو بند کرو امن چین سے رہنا ہے تو گوہت جا کو بند کرو اس کے لئے ہمیں اپنے گر میں سے سیوار پرتاب کو پیدا کرنا پڑے ہر بھارتواسی چاہتا ہے کہ سیوار جی آئے پرتاب جی آئے لیکن ہمارے نئی پڑوسی کے گھر میں آئے تو ایسا نہیں ہوگا ہمیں پننا بن کر کے راشت کی رکھسہ کے لئے اپنے چندن کا بلیدان دینا پڑے گا تب جا کر کے کہیں راشت اُننتی کرسکتا یہی سچی بھکتی ہے میرے بھائی بینوں یہ رام جی اور کشن جی کا دیس ہے صرف رام جی اور کشن جی کی مرتی پوجھنے سے کام نہیں چلے گا سری رام جی اور کشن جی نے بھی راشت کے لئے سنگرش کیا تو آپ اور ہموں بھی راشت کی رکھسہ کے لئے ضرور پڑھنے پر پران دینا ہوگا اور آمشکتہ پڑھنے پر دوستوں کا پران لینا بھی ہوگا گھر گھر سیوہ پرطاک جن میں گھر گھر پرطاک جن میں گھر گھر جانسی کی دانی ہو گھر گھر میں پنہ دائی جی یہاں چنگن کی بھلگانی ہو یہاں چنگن کی بھلگانی ہو ہر دے میں اس دھرتی پر ہو دے میں اس دھرتی پر اصلوں کا آنا بند کرو امن چین سے رہنا ہے تو گھر جان کو بند کرو امن چین سے رہنا ہے تو گھر جان کو بند کرو بھائی گھر جان کو بند کرو